دیش کے اندر 543 ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم خاصدار کہتے ہیں سانسد کہتے ہیں دیش کے خانون جو بنائے جاتے ہیں وہ یہی ممبر آف پارلیمنٹ لوگ سبح کے اندر بیٹھ کے راجہ سبح کے اندر بیٹھ کر یہ خانون بناتے ہیں اور یہ خانون ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہوتا ہے سوال یہی ہے کہ جب آپ ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو لوگ سبح کے اندر بھیجتے ہیں تو آپ کی امید یہ رہتی ہے کہ میرے سوال میرے سامنے جو بھی سمسیاں ہیں میرا مستقبل میرا بھوشیہ میرا فیوچر جو ہے وہ کیسے بہتر ہونا چاہیے کیسے قانون بننے چاہیے کس بات کا ویروت کرنا چاہیے اور کس بات کی پرشنسہ کرنا چاہیے یہ سبھی کام اور یہ سبھی ذمہ داریہ ممبر آف پارلیمنٹ کی ہوتی ہے اگر وہاں پر ایسے ممبر آف پارلیمنٹ کو بھیجے جو وہاں پر آپ کو کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے گونگا مکہ بہرہ بن کر بیٹھا ہوا ہے اور صرف وہاں پر تالیاں بجانے کے لیے اور ٹیبل کے اوپر بینج بجانے کے لیے اگر وہ وہاں پر جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں مجھے یہ موقع ملا تھا دو ہزار انیس کے اندر کہ آپ کی آواز بن کر لوگ سبھا کے اندر پہنچوں دلی کی پارلیمنٹ کے اندر جسے ہم ٹیمپل آف ڈیموکریسی کہتے ہیں اس مقام تک میں وہاں پر پہنچوں وہاں پر پہنچنے کے بعد میں نے بہت سارے آپ کے مددے جو ایک سامانیہ انسان سے جڑا ہوا مددہ ہو چاہے وہ کسانوں کا مددہ ہو چاہے وہ بیروزگاری کے تعلق سے نوجوانوں کا مسئلہ ہو مہیلاؤں کا مسئلہ ہو ڈیولپمنٹ کے ایشیوز بہت سارے ایشیوز میں نے اٹھائے ہیں لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو دیکھنے کو نہیں ملے تو اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں نے پارلیمنٹ کے اندر کون کون سے مددے اٹھائے ہیں یہ دوبارہ میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں ہر روز میں دو ویڈیوز ایسے دالوں گا جو میں نے پارلیمنٹ کے اندر اٹھائے ہیں آپ کی آواز بن کر وہاں پر پیش کیے ہیں تو ہر روز تھوڑا سا وقت نکالیے اور آپ دیکھئے اور اس کے پر غور کریے گا کہ یہ مددے کیا آپ کی زندگی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں تو آج سے ہم اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں وقت نکالیے اور ضرور دیکھئے گا کہ آپ کا ممبر آف پارلیمنٹ جیسے آپ نے چنکر دیا تھا وہ آپ کے مددے پارلیمنٹ تک کیسے پہنچایا ہے